السلام علیکم دوستوں دوستوں مسلمان جب بھی ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین اور سلطین گزرے جو بہت مشہور ہوئے اور جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں میرے پیرو مرشد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی سلطان عماد الدین زنگی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین بیبرس سلطان علیب ارسلان وغیرہ شامل ہیں میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دی اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے یہ قبیلے سفر کرتے اور جہاں سرسب زلاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو تعداد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان ندر اور رحم دل انسان تھے ان کے مقاصد میں اسلام کی اشارت اور انصاف کا بولبالہ کرنا شامل تھا کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے منگول حلاقو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوک سلطنت ان کی منزل تھی باز نتینی سلطنت کے سلیبی اپنی سالسیوں کے جال بن رہے تھے مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوکی سلطنت اب زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے سردار سلوان شاہ کے چار بیٹے تھے جو بہت بہادر اور جمجو تھے سلوان شاہ تمام ترقبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کی رشادوانیوں سے بچایا جا سکے شام کے علاقے حلب پر سلطان سرہ الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملکل عزیز ایوبی کی حکومت تھی جبکہ اناتولیا میں سلجوک سلطان علاودین کی قباباد کی حکومت تھی سلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکے سردار سلوان شاہ نے ان سالسیوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ایوبی سلطان پھر سے کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوک سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سردار سلوان شاہ کے بیٹے ارتضل غازی سے شادی ہو گئی سردار سلوان شاہ کی وفات کے بعد ارتضل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے وہ بہت زہین اور بہترین جنگجوں تھے انہیں جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیمیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی سادشوں کو ناکام کیا انہوں کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو فتح کیا بہادری شجاہ اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاودین کیقواباد نے ارتضل غازی کو تمام اغوز قبائل کا سردار اور اناتولیا کے سرحدی علاقے جو بعض نتین کے قریب تھے ان کا نگران برا دیا ارتضل غازی کی ہاں تین بیٹے گندوز ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے عثمان بھائیوں میں چھوٹے تھے ارتضل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے سلطان ارتضل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سفاہ سالار قتل کیے جن میں نوجان اور آلنچک مشہور ہیں سلجوک سلطرت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی تغرل نے تمام ترکبینوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا سلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درستگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرور ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے ارتغل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برکا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو امادہ کیا اور تہہ پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترکبائل بھی شامل ہوں انہتولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد حلاقو خان مر گیا ارتغل غازی سلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی ارتغل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلہ کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے 1299 میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی سلطان عثمان غازی اپنے والد ارتغل غازی کی طرح دلیل اور باصلاحیت مجاہد تھے انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا ارتغل غازی کی اولاد سے سلطان عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حق دار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے اپنے عروج کے زمانے میں سولمی صدی سے سترمی صدی تک یہ سلطنت تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق غستہ اور شوالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا سلطنت عثمانیہ پر 1299 سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاتین نے فرما روائی کی مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا بلا شبا یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے یہودی اور سلیبی ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کے جاہو جلار سے لرزہ رہتے تھے اللہ پاک عظیم مجاہد ارتغل غازی اور سلطان عثمان غازی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے مطلق کوئی بھی سوال یا تجویز آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا وٹن بھی دبا دیں شکریہ